درود کمالیہ پڑھنے سے اہلِ طریقت کو روحانیت میں کمال حاصل ہوتا ہے اس لیے اسے درود کمالیہ کہا جاتا ہے بہت سے صوفیہ کرام نے اس درود کو بہت پسند کیا اور یہ ان کے وظائف میں معمول رہا ہے لہذا اللہ کا محبوب مندہ بننے کے لیے اسے دس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے اور اگر اسے روزانہ سو بار بعد نمازِ خجر اور سو بار بعد نمازِ عشاء بڑھا جائے تو روحانی اسرار کھل جائیں گے اور بے پناہ سواب حاصل ہوگا اس درود پاک کے پڑھنے سے بیماریوں سے بھی شفاہ یا بھی محسر آتی ہے اور خدا نخواستہ اگر کسی کو نسیان کی بیماری ہو تو وہ اس درود پاک کی بدولت یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اور قوتِ حافظہ درست ہو جاتا ہے اللہم صلی و صلی مبارک اللہم صلی و صلی مبارک اللہم صلی و صلی مبارک على سیدنا محمد النبی القامل وعلى آلہ لنہائیت لکمالک وعدد کمالہ